بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پیتا فیزیولوجی کا کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ بیچلر آف سائنس ان نرسنگ اور پوسٹار ان بیچلر آف سائنس ان نرسنگ پروگرام جو پاکستان نرسنگ کاؤنسل سے اپروف کرکولم ہے اس کے مطابق ہوگا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم بیسکلی فوکس کریں گے انٹرڈکشن پہ کہ پیتا فیزیولوجی ہے کیا اس کے انٹرڈکشن پہ ہمارا لیکچر فوکس کرے گا یہ ہمارے آج کے اوبجیکٹیوز ہیں جس میں ہم پیتالوجی اور پیتا فیزیولوجی کو الگ الگ ڈیفائن کریں گے بیسک کانسپٹ آف ڈیزیز اور کیسے ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے اور جو ہمارے پاس فائف کمپوننٹس ہوتے ہیں ڈیزیز پروسس کے جس میں ایٹیالوجی، پیتوجینیسز، کلینیکل منیفیسٹیشن، پریویلنس اور آؤٹکم اس پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم چونکہ کورس پیتا فیزیولوجی کا ہے تو ہمیں جو دو ٹرمز ہیں پیتالوجی اور فیزیولوجی اس کے کمبینیشن سے پیتا فیزیولوجی کا جو ٹرم بنا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے چونکہ یہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے اسی لئے ان دو ورڈز کو سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے پیتالوجی کا مطلب ہے پیتوز جو کہ گریک ورڈز سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ڈیزیز یعنی بیماری اور پیتالوجی میں ہم ڈیل کرتے ہیں سٹرکچرل یا فنکشنل چینجز جو سیل میں ٹیشو میں یا آرگن میں کسی بیماری کی وجہ سے آتی ہیں یا پھر بیماری کا سبب بنتی ہے تو اس کو جب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اس پروسس کو ہم پیتالوجی کہتے ہیں سیل جو نارملی فنکشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو ہم سیل بائیولوجی میں نارمل انوٹمی اور فیزیولوجی میں پڑھتے ہیں لیکن جب سیل میں خود سے کوئی سٹرکچرل یا فنکشنل چینجز اس کسی ابنارملیٹی کی وجہ سے سیل ڈیویجن کی وجہ سے جو ہم ٹیومر اور کینسرز میں پڑھتے ہیں تو وہ شروع ہو جائے یا پھر کسی مایکرو آرگینیزم کی وجہ سے اور اس طریقے سے کسی بھی ہمارے انوارمنٹل انٹریکشن سے جو ہماری باڈی میں بیماری کی وجہ سے سیلز میں چینج آ جاتا ہے چاہے وہ سیل کے سٹرکچر میں ہو یا سیل کے فنکشن میں ہو تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں چاہے وہ سیل کے لیول پہ ہو ٹیشو کے لیول پہ ہو یا آرگن کے لیول پہ ہو اس کو ہم پیتھالوجی کہتے ہیں فیزیولوجی ہمارے پاس نارملی جو ہیومن باڈی کیسے فنکشن کرتی ہے اس کو ہم فیزیولوجی کہتے ہیں سیل، ٹیشو، آرگن، سسٹم کسی بھی لیول پہ جب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم فیزیولوجی کہتے ہیں جب ان دونوں کو کمبائن کر کے ورڈ پیتھالوجی بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف سیلیولر اور آرگن چینجز پہ فوکس کرتا ہے بلکہ جو ڈیزیز کے ساتھ ہوتی ہیں بلکہ اس کے ایفیکٹ جو ہمارے پاس اوورال باڈی فنکشن یا سسٹم کے فنکشن پہ ہوتی ہے تو اس کو بھی اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں پیتھالوجی کا مطلب ان شورٹ کہ ڈیزیز کی وجہ سے جب آرگن میں یا سیل میں یا ٹیشو میں کوئی چینج چاہے فنکشنلی ہو یا سٹرکچرلی ہو اس کی وجہ سے آئے اور وہ چینج ہمارے نارمل فنکشن کو کس طریقے سے چینج کرتی ہے یا ڈسٹرپ کرتی ہے تو اس کو ہم پیتھالوجی میں پڑھتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلیں ڈیزیز کا کانسپٹ تو ہمیں سمجھ آ گیا اس طریقے سے ہمیں پیتھالوجی کا بھی کانسپٹ سمجھ میں آ گیا لیکن ہیلتھ کیا چیز ہے اور پھر ہیلتھ اور ڈیزیز میں کیا فرق ہے سو دیکھیں ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو پہلی بار 1948 میں دی گئی تھی اور وہ ہیلتھ کو جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں وہ درو آؤٹ دو ورلڈ جو ہے آج تک استعمال ہو رہا ہے اور ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن یہ عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہیلتھ اس بیسیکلی سٹیٹ آف کمپلیٹ فیزیکل مینٹل سوشل ویل بینگ and not merely the absence of disease and infirmity مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صحت جو ہے وہ جسمانی ذہنی اور سماجی لحاظ سے ہر طرح سے انسان ٹھیک ہو ہمارے جسمانی فنکشن بھی بالکل بیماری کے بغیر ہو منٹلی بھی ہم کسی سٹریس ڈپریشن انزائیٹی ہر طرح اس سے فری ہو اور اس طریقے سے جو انسان ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتا ہے سوشلی ایک دوسرے سے ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بھی وہ ہیلتھی ہو تو اس کو ہم ہیلتھ کہتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے یا کوئی infirmity نہیں ہے یا کوئی مطلب ہمارے limitations نہیں ہیں کسی جسمانی یا ذہنی کام کے حوالے سے تو اس کو ہم ہیلتھ کہیں گے بلکہ سوشل کمپوننٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ بھی ویل بینگ میں ہو اب ڈیزیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہاں پہ جو لکھا ہے اس میں کہ it is the interruption or disorder of a body system or organ structure that is characterized usually by a recognized etiological agent یا agents identifiable group of signs and symptoms and consistent anatomic alteration مطلب so اس کا مطلب کہ ہمارے body system میں یعنی جسم میں جو ہمارے organ ہیں یا جو systems ہیں اگر ان میں سے یہ تین چیزیں ہوں کہ یا تو کوئی بیماری یا کا کوئی agent ہو abnormality پیدا کرنے کا کوئی agent کوئی وجہ ہو کوئی cause ہو ٹھیک ہے چاہے وہ ایک ہو یا زیادہ ہو اس کے ساتھ ساتھ پھر علامات بھی ہوں signs and symptoms signs وہ ہوتے ہیں جو ہم observe کرتے ہیں اپنے senses سے دیکھتے ہیں ایک مریض درد میں ہے اس کی facial expression کیا ہے blood pressure ہے temperature ہے اس طرح اور symptoms وہ جو مریض ہمیں خود verbally بتائیں اس طرح علامات ساتھ میں اس کے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عام anatomy انسان کے body system کی ہو اس میں کوئی change آ جائے تو یہ جب اس طرح کی چیزیں اس میں آ جائیں تو اس condition کو ہم disease یا بیماری کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کو for example مچھر نے کاٹ لیا اب اس سے الرجی ہو گئی اس انسان کو یہ جو مچھر کا کاٹنا ہے یہ اس کا cause ہے یا etiology ہے اور جو agent ہے وہ fly ہے مچھر ہے ایک بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ مچھر کا کاٹنا یہ ایک وجہ ہے cause ہے جس نے ایک بیماری پیدا کرنی ہے اب sign in symptom میں یہ ہے کہ body پہ red spots بن گئے خارج شروع ہو گئی allergic reaction شروع ہو گیا fever آ گیا انسان کو تو یہ sign in symptom ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ہو تو پھر normal skin جس color کی ہے جب اس میں alteration anatomic alteration آ جائے اس میں spots پڑ جائیں red color کے دانے اس پہ نکلا جائیں یا پھر inflammation یا swelling آ جائیں تو وہ normal anatomic کو alter کر دیتی ہے change کر دیتی ہے تو پھر یہ ہم اس کو as a disease consider کریں گے تو یہ ہو گئی آپ کی disease کی definition اب disease systemic بھی ہوتی ہے and local بھی ہوتی ہے systemic disease جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ وہ disease ہوتی ہے which effect either the entire body or several parts of the system کے پورے بدن کو یا بدن میں جو ہمارے پاس systems ہوتے ہیں جیسے for example urinary system تو اس میں multiple organs زیادہ آتا ہے اس میں kidneys آتی ہیں اس میں uriter آتا ہے اس میں blood آتا ہے اس میں uriter آتا ہے یا cardiac system جس میں heart آجاتا ہے ہمارے major arteries veins آجاتے ہیں اس میں ہمارے پاس capillaries تک آجاتے ہیں یہ سارے پورے system کو یا system کے کچھ part کو یہ effect کریں تو یہ ہمارے پاس systemic disease کہلاتی ہے کلیر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ لنگرہان cells ہمارے پاس insulin پیدا نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس ایک organ کے malfunction کی وجہ سے ہمارے پاس پورے body میں metabolism نہیں ہوتی اور اس کیلئے ہمیں insulin کی availability artificial طریقے سے لینے پڑتی تو یہ پورے body کو یا خاص systems کو metabolism کے system کو effect کر رہی ہوتی تو یہ systemic disease کہلاتی ہے local disease جبکہ دوسری طرف is a disease which effect one part or limited region in the body کے ایک خاص یا limited region body کے اس کو effect کر ے جیسے ear infection ہے یا throat infection ہے یا پھر ہمارے پاس eye infection ہے تو یہ local disease ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک خاص organ کو effect کرتی یا limited area کو جو disease process ہوتا ہے disease ہوتی کیسے ہے تو دیکھیں اس کے basically پانچ major steps ہیں number one یہ ہے کہ کوئی بیماری ہونے کیلئے کوئی وجہ ہونی چاہیے جس کو ہم etiology کہتے ہیں چاہے وہ internal جرمز ہوں گئے وائرس بکٹیریا فنگس یا پھر environmental factor اور internal ہمارے پاس وہ ہوتی ہیں جیسے cell division کے اندر chromosomes کا mismatch ہو جانا یا پھر جو ہے وہ growth کے cell growth میں جو ہے وہ abnormality آ جانا پھر آتی ہے pathogenesis pathogenesis کا مطلب یہ ہے کہ pathology ہے جو disease ہے وہ پھر پیدا کیسے ہوتی ہے genesis اس کا کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ process disease کا start کیسے ہوتا ہے اس cause کی وجہ سے اس کو ہم pathogenesis کہتے ہیں پھر اس pathogenesis کی وجہ سے جو morphological changes آتی ہے مطلب structural changes جو آتی ہیں organ میں swelling آتی ہے یا پھر inflammation ہوتی ہے یا پھر وہ tumor یا size کا ڈیفرنٹ ہو جانا یا function کا ڈیفرنٹ ہو جانا یہ سارے morphological changes کہلاتی ہیں تو pathogenesis کی وجہ سے structure یا function میں کیا change آتا ہے وہ یہ تیسرا step جو morphological changes ہیں اس کو explain کرتا ہے اور جب اس طرح structure یا function میں کوئی change آتا ہے تو پھر ظاہر اسی بات ہے علامات پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم clinical manifestation یعنی sign symptoms کہتے ہیں وہ علامات بیماری کو ایک بیماری کو دوسری بیماری سے الگ کرتی ہے بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے درمیان جو ہے وہ علامات ایک جیسی ہوتی ہیں یا mixed ہوتی ہیں ان کو الگ کرنے کے لئے پھر ہم diagnosis بناتے ہیں diagnosis ہمارے پار differential diagnosis ہوتے ہیں جس میں وہ بیماریاں جو کچھ علامات کو آپس میں share کرتی ہیں تو ہم ان کو لکھ لیتے ہیں ان علامات کی بنیاد پر ان ایجنٹ کی وجہ سے اس طرح کی اگر پیتو فیزیولوجی ہو تو یہ فلاں فلاں بیماریاں ہو سکتی تو اس کے لئے ہم different diagnostic tests کرتے ہیں اور ان diagnostic tests جا konform ہو جاتا ہے تو treatment کرتے ہیں ایٹیولوجی کو ڈیٹیل میں explain کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے کہ ایٹیولوجی بنیادی طور پر کسی بھی disease کا جو ہے وہ cause جو ہوتا اس کو کہتے ہیں اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ intrinsic بھی ہو سکتی ہے intrinsic جو باہر سے body کو effect کرتی ہے اور اس میں پھر یہ inanimate بھی ہوتی ہے جو زندہ نہ ہو اور animate factors بھی ہو سکتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں جیسے bacteria ہے یا پھر fungus ہے تو یہ animate ہوتے ہیں inanimate جیسے dust particles ہیں یا کوئی chemical agents ہیں یہ inanimate ہوتے ہیں لیکن یہ exposure ہمارے body میں disease cause کرتا ہے تو اس لئے اس کو extrinsic factor کہتے ہیں intrinsic جو ہے وہ body کے اندر کی ہوتی ہے اسی طریقے سے idiopathic وہ والے ہوتے جو unknown ہوتے ہیں جن کا nature ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وجوہات کیا ہیں کسی ایک بیماری کی بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جن کا ابھی تک وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے سو ہمارے پاس جو inanimate ہیں اس میں ہمارے پاس temperature آجاتا ہے humidity آجاتی ہے radiation آجاتے ہیں electricity chemical اس طرح کی چیزیں یہ ہمارے پاس inanimate میں آجاتی ہے inanimate میں ہمارے پاس viruses bacteria fungi protozoa insect worms آجاتے ہیں intrinsic جو internal ہوتی ہیں اس میں inherited کے مطلب ہمارے جو موروسی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں congenital جو پیدائش ہی ہوتی ہے metabolic جو ہمارے کھانے پینے اور جسم کے اندر جو نشون نومہ اور غزہ سے related ہوتی ہے degenerative جو عمر کے ساتھ بڑا ہونے کے ساتھ انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے new plastic جو cancerous ہوتی ہے immunologic جو ہمارے قوت مدافعت کے ساتھ یعنی جو ہمارے immunity سے related ہوتی ہیں وہ وجوہات ہوتی ہیں اور nutritional deficiencies ہمارے پاس جو nutrition کے point of view سے imported ہوتی وہ والی etiologies ہوتی ہیں سو اب آتے ہیں pathogenesis کی طرف pathogenesis is the sequence of cellular and tissue events that take place from time of initial contact with the ideological agent until the ultimate expression of disease کہ جب کسی cause disease cause کرنے والے agent کے ساتھ ہم in contact آتے ہیں اس time سے لے کر جب تک ہمارے پاس بیماری کے علامات شروع نہیں ہو جاتے اس کے دوران جتنا ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم pathogenesis کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس بیماری بڑھتی ہے ایک بکٹیریا نے کسی انسان کو کسی نے انہائجینک فوڈ کھا لیا اب انہائجینک فوڈ کھانے کے بعد 6 گھنٹے بعد اس انسان کو جو ہے وہ وومٹنگ اور موشن شروع ہو گئے جو فوڈ پوائزننگ کو شروع کر رہی ہے جو کہ دکھا رہی ہے گیسٹرو انٹرائٹس کو تو یہ گیسٹرو انٹرائٹس کی جو پیتو جنیسز ہے یہ بنیانی طور پر اس فوڈ آئٹم کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے سے لے کر یہ علامات شروع ہونے تک جو ٹائم ہے اس کو ہم بیسکلی اور اس ٹائم کے دوران جو جو سیکونس ہوتے ہیں اس کو ہم پیتو جنیسز کہتے دوسرا اگزامپل جو آرترو سکلی آلیجی آف کورونری ہارڈ ڈیزیز جس طرح ہمارے پاس جو نسوں میں چکنائی کی مقدار جو ہے وہ اگر جمع ہوتی رہے ہوتی رہے ہوتی رہے کافی ٹائم تک اور کوئی جو سیکونس ہے یہ پیتو جنیسز کو ریفلیکٹ کرتا ہے جہاں تک کلینیکل منفیسٹیشن کی بات ہے تو کلینیکل منفیسٹیشن وہ علامات ہوتے ہیں جو کہ ہم سٹرکچرل یا فنکشنل چینجز جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ایک ڈیزیز کے ہونے کے ساتھ وہ بتاتی رہتی ہے تو سائنس جو ہے وہ انفیسٹیشن ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے سنسز سے observe کر سکتے ہیں فار اگزامپل بڑا ہوا ٹیمپریچر ہو گیا یا جو ہمارے پاس کوئی بھی ہاتھ یا پیر یا جسم کا کوئی حصہ جو سوچ جانا پھول جانا یا اس طرح سے ہمارے ناک اور ٹچ اور اس طرح سننے کے اس سے ہم فیل کر سکتے ہیں جبکہ سمٹمز جو ہے وہ سبجیکٹیو کمپلینٹس ہوتی ہیں جو پیشنٹس ہمیں بتاتے ہیں کسی بھی ڈیسارڈر کے ساتھ فار اگزامپل پین کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن مریض بتانے سی ہمیں پتا چلے گا کہ پین کتنا ہے اسی طریقے سے سانس لینے میں دشواری مریض ہمیں بتائے گا ظاہری طور پر شاید مریض ہمیں ٹھیک لگے لیکن جب تک مریض بتائے گا ہم اس پہ یقین کریں گے سر چکرانا جو ہے وہ ہم اگر ایک مریض کسی جگہ پہ بیٹھا ہے اور پھر بھی اس کا سر چکرانا ہے تو وہ ہم observe نہیں کر سکتے وہ مریض کے کہنے کے حساب سے ہم اس پہ کیا ہے کس نیچر کی بیماری ہے کیا اور اس کی وجہ کیا ہے اس سکل کو اس مہارت کو ہم ڈائیگنوسز کی مہارت کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس ڈائیگنوسز ہوتی ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس جو سٹیپ ہیں بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہسٹری کامیاب کلینیشن جو ہوتا ہے ایک سکسیسفل کلینیشن ہوتا ہے اگر تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین سے بہترین ڈائیگنوسز بنائیں ایک مریض کی بیماری کا صحیح اندازہ لگائے تو اس کا بیسیکلی سیونٹی پرسنٹ انحسار جو ہے وہ ہسٹری پہ ہوتا ہے جتنی ڈیٹیل وہ ہسٹری لے گا اتنا بہتر وہ ڈائیگنوس کر سکے گا فیزیکل اگزیمنیشن جو ہے ہمارے پاس اس کا کردار ڈائیگنوسز میں ٹوینٹی پرسنٹ ہے جو ہم علامات دیکھتے ہیں اور باقی جو ٹین پرسنٹ ہے ہمارے پاس یہ ٹین پرسنٹ ہمارے پاس لیبارٹری سٹیڈیز اور ریڈیالوجی کے سٹیڈیز جو سٹیڈی سکین ایکس ری الٹرساؤنڈ ہوتا ہے تو ہم اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر تو کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ بہترین کلینیشن بنے تو اس کو ہسٹری پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد فیزیکل اگزامینیشن پہ اور وہی ایک کامیاب اور اچھا کلینیشن ڈاکٹر نرس ہوتا ہے کلینیشن کورس ڈسکرائب کرتی ہے ایویویشن آف ڈیزیز کہ ایک ڈیزیز کس طرح پروگریس کرتی ہے بڑھتی کس طریقے سے ہے سو اڈیزیز کن لمبے یا سخت یا مشکل جو ایڈوانس لیول ہوتا ہے ایک ڈیزیز کا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ سٹیجز ہوتے ہیں مطلب علامات تو بڑے سخت ہوتے ہیں تکلیف دے تو ہوتی ہے لیکن وہ کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے جیسے گلے کا خراب ہو جانا سور ترو ٹھیک ہے گلے کی خراج یا پھر ممپس کا ہو جانا یا زکام کا ہو جانا یا پھر چیسٹ انفیکشن کا ہو جانا جو کہ ایک سے دو ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو چلتی ہے تو وہ کرونک ہوتی ہے اس میں جیسے ہمارے پاس ٹی بی آ گئی اس میں ہمارے پاس کینسر آ گیا اس میں ہمارے پاس بہت ساری اور بیماریاں سیلیک ڈیزیز ہے تو یہ ساری بیماریاں کرونک کہلاتی ہے سب ایکیوٹ ڈیزیز جو ہے وہ ایکیوٹ سے تھوڑی سے زیادہ آرسے کے لیے ہے ٹھیک ہے مطلب ٹائم پیریڈ اس کا زیادہ ہوتا ہے لیکن علامات اس کے اتنے سخت نہیں ہوتے کہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیں تکلیف تو ہوتی ہے بیماری میں لیکن ایک لیمٹ تک ہوتی ہے جیسے بکٹیریل انڈوکارڈائٹس ہے جو دل کے اندر کی ہماری جو پٹے ہیں اس میں جب بکٹیریل انفیکشن ہو جائے تو وہ انسان کو تکلیف تو دیتی ہے لیکن وہ جو ہے ایکیوٹ سے چھے ہفتوں سے زیادہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کرونک نہیں ہوتی مطلب یہ ہٹ تریڈیمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے اپیڈیمیالجی اور پیٹرن آف ڈیزیز اپیڈیمیالجی کہتے کسے ہیں اپیڈیمیالجی بنیادی طور پر اگر میں سیمپل ورڈ میں کہوں تو وبائی امراض یا جو امراض کی ڈیٹیل سٹیڈی جو ہم کرتے ہیں اس کے cause کو کو کس طرح ہوتی ہے کتنی common ہیں انسانوں میں اور اس کا پھیلاو کیسے ہوتا ہے تو اس کی سٹیڈی کو ہم اپیڈیمیالجی کہتے ہیں so it's بیٹیکل the study of ڈیزیز اکرنس کیسے اکر ہوتی ہے اس کی فریکوینسی انسانوں میں کیا ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم بیماری پھیل دی جا رہی ہے اور کس طریقے سے یہ انسانوں کو اثر انداز کرتی ہے اور کم ہو رہی یا بڑھ رہی ہے کرونا میں آپ کے پاس بہت common example ہے کہ پیدا ہوئی اور جلدی سے ممالک متاثر ہوتے جا رہے تھے اور اس کا جو پرسنٹیج تا بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور اب ہی کم ہونے پہ آ گیا ویکسین کے ساتھ ساتھ ہم جو اپیڈیمیولوجیکل ریسرچز کرتے ہیں یا اپیڈیمیولوجیکل سٹڈیز کرتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک بیماری پھیلتی ہے کیسے کنٹرول ہیتی ہے کیسے اس سے بچاؤ ممکن ہے اور کیسے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پریویلنس کیا ہے اور انسیڈنس کیا ہے تو دیکھیں پریویلنس جو ہے ایک خاص وقت پہ ایک خاص آبادی یا جگہ میں ہم کسی بیماری کے تناسب کا اندازہ کریں کہ کتنی مقدار میں لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں اور ابھی بیماری کی موجود کی کا اندازہ کتنا ہے ایک خاص پپولیشن میں تو اس کو ہم پریویلنس کہتے ہیں مطلب ایک ہزار لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور اس میں سو لوگوں کو ڈائریا ہے تو یہ ڈائریا کی پریویلنس ہے ہنڈرڈ ڈیوائید بائی 1,000 اس کو ہم پریویلنس کہیں جبکہ انسیڈنس جو ہے ایٹ ریفلیکٹ دی نمبر آف نیو کیسز ارائز اینا پاپولیشن ایٹ رسک دیورنگ سپیسفائید ٹائم کہ ایک ہفتے کے اندر ایک ہزار میں سے پہلے تو سو لوگوں کو ڈائریا تھا اب اس نئے ہفتے میں مزید پچاس لوگوں کو ڈائریا شروع ہو گیا ہے تو جو نئے کیسز آتے ہیں اگزسٹنگ پاپولیشن میں ایک خاص پیرڈ آف ٹائم کے اندر اس کو ہم پھر انسیڈنس کہتے ہیں تو یہ پریویلنس اور انسیڈنس میں یہ فرق ہے پروگنوسز کسی بھی بیماری سے بچاؤ کی کتنے پرسنٹ چانس ہوتے ہیں یا ٹھیک ہونے کے کتنے پرسنٹ چانس ہوتے ہیں اس کو ہم پروگنوسز کہتے ہیں یا آؤٹکم ریزلٹ کیا ہوگا ایک بیماری کے علاج کا سو پروگنوسز کا مطلب ریفرز ٹو دا پروبیبل آؤٹکم کہ ایک بیماری ہے یا تو ہنڈرڈ پرسنٹ انسان ریکاور کر جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ امپیٹیشن کرنی پڑتی ہے یا پھر جو ہے اس بیماری کے لئے اس آرگن کو ہی ریمووز جیسے اگر گال بلیڈر میں سٹون ہو گئے تو اگر تو وہ ریمووز ہو سکتے ہیں سانی سی تو سرجن اگر ریموویبل نہیں تو پھر پورا گال بلیڈر جو ہے وہ کو لیسیسٹکٹمی کرنی پڑتی ہے سو بیماری سے انسان کس حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے مطلب پورا پورا ریکاور ہونے اندازے کو بھی کہتے ہیں پوسیبلیٹی آف کمپلیکیشن کیا اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور انٹیسپیٹڈ سروائیول ٹائم کہ کسی بھی بیماری کے بعد ایک انسان کی زندگی کا اندازہ لگانا کہ اگر ایک سرجری ہوئی ہے یا کوئی آرگن ریموو ہوا ہے تو اس کے بعد ایک انسان کتنے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے اگر تو کسی کو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو دس سے پندرہ سال جو ہے وہ ایک انسان زندہ رہ سکتا ہے یہ اندازہ لگانا اس کے بیماری اور اس کے ٹرانسپلانٹ اور اس کے ریکوری کے بیس پہ جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو وہ پروگنوسسز کا اندازہ اسی حساب سے لگاتے ہیں یہ ریفرنس ہیں آج کے لیکچر کا اگر کوئی question ہے تو پوچ سکتے ہیں thank you